اگر کسی کی غیبت کی بعد میں افسوس ہوا اللہ سے معافی مانگی اور جس کے سامنے غیبت کی تھی اس سے بھی معافی مانگنے کا کہا اب جس کی غیبت کی تھی کیا اس کو بتانا ضروری ہے یا نہیں دیکھیں غیبت کر لی افسوس ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لی آئندہ کے لیے عظم کر لیا کہ میں غیبت نہیں کروں گی اتنا کافی ہے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگیں مبہم معافی تو مانگ لیں نہیں چاہیے کہ بھئی کوئی بھی حقوق میں کتاہی ہوئی تو آپ مجھے معاف کر دیں یہ کہنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی یہ مجھے معاف کر دیں یہ جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اس سے تو نفرتیں بڑھیں گی نا آپ نے جب اس کو جا کے بتایا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی وہ اگلا پریشان ہو جائے گا پتہ نہیں یار تو نے میرے پر کیا الزام لگایا کیا بولا تھا اس سے اس کے دل میں غزب پیدا ہوگا نفرت پیدا ہوگی تو معاملہ اور بگڑے گا تو اس لیے جس کی غیبت کی ہے اس کے جا کے یہ کہنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی تھی تو اس کو نقصان آپ نے پہنچایا اس کی عزت معاشرے میں کم کر دی تو اس نقصان کی آپ تلافی کر دیں کسی اور طریقے سے آپ کسی کو جا کے بتا دیں بھائی میں نے اس کا یہ عیب بیان کیا تھا آپ کے سامنے تو مجھے ڈاؤٹ ہے پتہ نہیں ہے اس میں ہے بھی یا نہیں ہے میں کنفیوز ہوں اس طرح کر کے گول مول بات کر دیں تاکہ اس کی جو بیزتی ہوئی ہے وہ اس نقصان کی تلافی ہو جائے حقوق العباد میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی آپ نے نقصان پہنچایا ہے اس کے نقصان کی تلافی کریں آپ تو تلافی کر لیں کسی طریقے سے اس سے جا کے سرحاتن یہ کہنا آپ کی میں نے غیبت کی ہے وہ پریشان ہو جائے گا یار پتہ نہیں کیا کیا آپ نے